جو چاہاں گا او نبی دے غلاموں تسی میرے دے راضی ہو جاؤ اللہ توہاں دے راضی ہو جاندہ ہے فرمایا تسی میری وزار نہ راضی ہو جاؤ میں توہاں دے راضی ہو جاؤ کیوں اللہ انہاں دے راضی ہو گیا کیوں انہاں دے راضی ہو گیا کیوں انہاں دے راضی ہو گیا کیونکہ انہاں تات کی تھی امام اللہ بیادی انہاں اللہ دے حکم مندینی اللہ دے رسول دے حکم مندینی جنات راب راضی ہو جائے سبحان اللہ کی یوں درہ ہمائی جڑا یار دے آنکھیں لگے گا ربوتی رب عطا تو مراد آنکھیں لگنا پنجابی ہے نا عطا تو مراد کیے آنکھیں لگنا پیچھے ٹرپے نہ فرمایا یار دے آنکھیں لگ جاؤ اللہ راضی ہو جائے گا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نبی ابراد توجہ نہ لے تیرے تھے میرے رحمت اللہ لامینہ کاما راغ دے کاجل والے نبی نبی والا مکہ دی تھرٹی تو باہر لکھ لے نی جنگل دے اندر یہودی بکریاں چرا رہے آئے نی یہودی بکریاں پہ چرا رہے آئے نی میرے نبی آئے نی سبحان اللہ کے او بات میں شروع کر لی ویلا تھوڑا جہا ہوں دے پھر لوگ انہوں کو جی شوا دو کار چھڑ دے پندرہ میٹا نال سیاپا بڑھے آئے ہوں دے پندرہ میٹا نال میرے مزیتے سے آپا لگ جاندے حجی شوا دو کار چھڑ دنی اٹھ ہی دنی داس میں ڈوتے ہو بھی جانتے کیڑی موت واقعہ ہوگا کو گال اللہ رسول دی سنن دی بھی جا سیکھے آ کرو عرض کرنا مسلمان بائیو تیرے میرے رحمت اللہ لامینہ کا حامیدے کندل والے محبود مازاندے کاجل والے نبی پاہر نکلے نی یہودی میں خیال لگایا ہوں دے کھوپندہ جسلی میرے نبی قریب ہوں دے نہیں خدا دی کس میں سارا کجھ بھل گیا خیال آ گیا آوالے بڑے بڑے نال جانے نے اوہ یا ان والیا تری عظمت نو سلامہ کھاں انج لگ دے جنہیں تری اللہ نے فیڈو پچھ پچھ کے بنایا ہویا ایڈا حسین و جمین نایالہ جسلی میرے نبی قریب چلے جاندے نہیں آپ نے فرمایا بھی جنیاں پیاس لگیے سونا دیکھی جایا زور دا ودوہا دا مکھڑا واللہ نیزل فامیم دا کنڈل اینجی اللہ نشرا دا سینہ ید اللہ دیا تو کھلک والی بولی این ون نجمی زہوا مات اللہ صاحب وکم وما گوا وما یمتی کو ان الحوائن ہوا ایلا بہیو یو ہا سونا جد سونا بولیا نا میرے نبی دی پولی سنکے حرام ہو گیا میرے نبی دانداد رنگ ڈنگ کیل کال کول سیل سارا کجھ بیکھیا خدا دی قسمیں قربان ہو گیا میرے نبی نے فرمایا پیاس لگی یہ پانی ملے گا اس آگیا سونیا پانی تے کوئی نہیں آپ نے فرمایا بکریا پیاس چرانا ہے دوتی تے چھاڑا دودھ ملے گا دودھ اندھا جی دودھ دڑ گیاں تے کارنے دے پھنڈر میں ساری ہیں دودھ دالیاں تے کارنے اے تے پھنڈر میں ساری ہیں تے حضور نے فرمایا چلو دودھ نہیں دے دیا اجازت دے سکنا ہے آئے آئے صدقے جامع آمینہ تے لال تو میرے نبی نے فرمایا دودھ نہیں دے دیا من لئی نہ ہوا اجازت دے سکنا ہی کھا دی اجازت مازم دے کارنے والے نبی نے فرمایا دودھ جون دی اجازت دے دے سونیاں دودھ ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں دودھ دے دیا ہی نہیں اے تے پھنڈر میں ساریاں کتوں دو دانائیں میرے نبی نے فرمایا اے شکل نوریند اجازت دے سکنا ہے اس علمانہ سیرت ابنے خلدور پڑنا بیا اجازت دے کہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے نبی بولے نہیں میرے نبی بولے نہیں صدقے جاویاں میں نا دلائی تو مسلمان بائیو امام اللہ بیانے فرمایا اجازت دے تو مالک اگر نینی میتے نوکران حضور نے فرمایا مالکیوں میں جنہیں ہاتھ میں چکتی آرہوے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیاں ترے خلق تو قربان جاوہ امام اللہ بیانے فرمایا اجازت دے اساکہ علو جی نہ اجازت دے نہ جڑی مرضی بکری پکر لگو چو لگو حضور نے ایک مکری پکڑی چھے کور لیا آکے نا اوہ دیا تھڑیاں نو ہاتھ لائیا نا یہ دلالہ والا آئے آئے سبان اللہ کیا ہاتھ لائیا تے میکھی جان دے میرے نبی نے فرمایا دودھ گئی نے پھندر نے دودھ نہیں دے دیا رب دے حبیبہ سارے جگدیاں دولنا اے رب دے حبیبہ سارے جگدیاں وطینوں سب سے حیرانے ترلا کے بولو رب دے حبیبہ سارے جگدیاں دولنا تیرے جیاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبہ سارے جگدیاں دولنا رب دے حبیبہ رب دے حبیبہ سارے جگدیاں دولنا کھلیاں اے رب دے حبیبہ سارے جگدیاں سارے جگدیاں دولنا رب دے حبیبہ سارے جگدیاں حضرت ملے حضور دیاں گلہ کریئے تے لذت ملے میں بھی چاہنا میں نے سرور ملے تائج دارے بتحادی گل کرنیئے تے اتھے سکون تے سرور ہونا چاہیدہ اٹھ دن میں اگلی کیتا سی اٹھ دن تک حضور دیاں ناتا پڑیئے پھر اٹھ دن آجانے جی پھر جمعانہ پھر اٹھ دن حبیبہ رب دے حبیبہ رب دے حبیبہ رب دے حبیبہ سارے جگدیاں دولنا تیرے جیاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے تو میرے نبی نے فرمجے صلی اللہ ہاتھ لائی بکری نو بکری دیاں تھڑیاں ویچھ دودھ آ گیا ہاتھ لائی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ جس لئے بکری دی تھڑیاں وہ ہاتھ لائی وہ دودھ لائی وہ حیران ہو گیا یہ تے دودھ دیدی نہیں یہ تے دودھ ہی نہیں دیدی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلی مسلمان بائی یونی گلوں دیئے دودھ میرے نبی نے نو سرمایا سبان اللہ کے دودھ پی لے رحمت اللہ لائی نبی نے فرمایا نیا پی جنیا مہر بانی یہ تیری ماز آگ جل والے نبی ترپی دے او یہ یهودی میرے نبی دے پیچھے پیچھے دنگر سامبو نا اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیچھے پیچھے جسل درپی دائے رحمت اللہ لائی نبی نگاہ نبوت اٹھ دیئے کیا کہنے جس طرف اٹھ گئی دم دم آگ آگ جس طرف اٹھ گئی دم دم آگ 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 س د گاہ اے نا آیت سلام مستحفہ جان رحمت تو میں آدھ کرنا درام یہ قدر آدھ تیرے میرے رحمت اللہ علم نبی دی نظر اٹھ اٹھ نے ج کر کے وے کہ کدر اپنا مال سام دو سا کیا سون یا ہونے جی تے نہیں محبوب دس ہو کون ہو کتھ آئے ہو بڑے بڑے ماما لال جنے نے سون یا تی رج آکھ نے قدی تک مدینہ 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 تا تا مدینہ تا مدینہ سون صحابہ کو صل اللہ ہو آئے میں اللہ دا نبی ہیں تو میرے کریم نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جا قویل پہ یقی دیا تو تیرا مالک کو ڈیگ دا انہیں سونے آنے جتے نہیں دلتے نہیں نہ کردہ ٹور جاو آن نظرِ گرم فرما دیو پیڑا پارو جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بول کیا نائی ماداگ دے کاجل والیا ہاں میم دے کندل والیا میرے ماما اب قربان سونے آنکھ میں ٹور جاوا جنانو ظلف دی سچی رپائے جنانو ظلف دی سچی رپائے جنانو ظلف دی سچی رپائے لے او نانو سونے آن سیندہ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کی راتا ہے تیرا کی چاننا ہے سونے آن چاننا ہے آن جامانا گیا تے اس آن نی دینا تے نالا چلو سونہ جے گیا اس آن نی دینا وہ بڑا کمینہ انسان ہے اس میں نو کدھی بھی جازت نہیں دینی تے میر بانی فرماو ہو حضور نے فرمایا چاننا کی یہ یا رسول اللہ ہدا سپندرہ بکریاں نے تو رو ہم گھر ٹر جان نہیں 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 اچھا بولنا ہے اچھا بولنا ہے شیر بن کے بیعہ کرو یا رسول اللہ تو رو اے نانو گھر ٹر جان گھر ٹر جان کر یہ ہو دیدہ بکریاں یہ ہو دیدیاں او نبی دیا غلام ہو گیا سونہ تو رو انو میرے نبی نے فرمایا جنیاں بکریاں نے خونیاں کنکریاں لے کنکریاں اٹھا لیاں میرے نبی نے فرمایا ایک کے کر کے ٹوری جا ایک کے کر کے بکری ٹوری جا میرے نبی کنکر پہ مار دے ساریہ بکریاں جڑیاں دے کسے اور والے نہیں اوہ ستھی یا ہوتھی دے گھر چلیاں جان دیاں نہیں اوہ ساکھاڑے دے اندر جنہابے والا اس جتے تنیاں جان دے اوہ تھے تر جان دیاں دے حرام ہو گیا میرا نوکر نہیں آیا پر انو کی پت آئے ہوئے اوہ محمدیاں ظلفان دار سیر ہو گیا اے ایک دینا گالبیا کرنا ہوا اوہ اوہ لوگ نے واللہ دی یو خریجو ہم میں نظلمات اللہ اوہ لوگ ایمان والے نہیں جنہابے والا جنہانو اللہ کہیں دے پیا رابط و آڈا ولی ہے اے کون بھی جنہ دے دلامج عشق مستفادی شمہ پہ بلدی ہے اے اے اوہ نا دی بات ہے اے پیڑا کر دے دیں ہے ایک نظر جری پہ جان دیئے بھائی اسگر صاحب اچھو بارے ہیں اچھو بارے ہیں انہوں نے پچھو پیچھے جو مانی کدھرے ہوں دا اچھا یہ محبت لائے کے ہوں دیئے میں کسی حضرات محبت لائے کے ہوں دیئے اس واسطے کے گالبی پھر محبت علی چھیڑ بھائی نہ ہوں میں پہلے ارز کیتے کسی چیز نہ کوئی گرز نہیں اپنا دلی شکون لینے سونے دیا گنلہ کر کے عرض کرنا مسلمان بائیوں توجہ دے نال تیرے تھے میرے رحمت اللہ علیہ نبی آو جناتے دلان دے اندر اس کے مصطفیٰ دی شما بھی بال دیئے جناتے دلان ہو میری اللہ نے فرمایا ہے تسی رب تے راضی ہو جاؤ اللہ تو آدھے تے راضی ہو جاندائے مسلمان تو ہو کی ہویا تیرے تھے میرے رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ دی نظر پہ دئی مالک نے پھلے ڈیوٹی لائی زیبتان تھی پھر ڈیوٹی لائی زیبتان تھی ریلا گدر گیا مسلمان بائیوں تیرے تھے میرے رحمت اللہ علیہ نبی حمیم دے گندل والے محبور صدقے جانو آیا میں نادے لالتے حضور دا گدر اندہیا گلی دے وچوں او گلی کی تھے جی تھے امیہ بن خلف دا گھارے او تھے حویلیے مازاق دیم کاجل والے محبور جس لے گلی دے کولوں گدرے نہیں جسے دے ہائے ہائے دی آوازوں دیئے پہی اواز ہائے دا یوں دائے میرے نبی رک جان دے نہیں اواز ہائے ہائے دا یوں دائے پہا اج کہلے جنہیں بندہ بیمار ہوئے بخار ہوئے کم دائے پہا ہائے ہائے دی آواز نکل دیئے پہنٹ کر دیئے کم دائے آواز کر دا ہے نا ہاں جی کم دائے وجود تے کپ کپ ہی ہوں دیئے پڑا پیا لگ دائے تے بخار چڑے آئے طبیعت خراب ہوئے ہائے ہائے پیا کر دائے حضور رک گئے نہیں سامنے امیہ بن خلف دی ہوئے لیئے چھوٹا جا پھٹیا بنے ہیں چھوٹی جی چونپڑی بنی ہیں جدے اندر ایک کالے رنگ دا پلال پہ آرام کر دائے ہائے 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 کالے رنگ دا غلامیں امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اندر تو شریف لے جان دے نہیں اے نہیں بیکھے آپ پتہ نہیں کدا کارے دشمن دی ہوئے لیئے کہا سانو نبی دی سیرن دا پتہ لگ جائے کہا سانو پتہ لگ جائے نبی دا کردار کیے میرے نبی علیہ السلام نے اگر مسلمانہ اپنیاں نلبی پیار کیتا ہے بیگانیاں نلبی پیار کیتا ہے یہ ساڑے مولی شاہب نہیں آنکھ لگے میں نے کاری زفر میں کہا جی آخی میں فلانی جگہ بیان کر کے آیا سنے آجے میں کہا جی میں سن لے آجے اور میں فلانی عقیدے دی چنگی چامبل آئی میں کہے کہی اکل مندی ہے اندر تو سے اپنا عقیدہ نہیں بیان کر دے میں کہا میمی کرنا میرے نبی بھی بیان کیتا ہے میں کہہ کدھرے منو ہاں میرے نبی نے کسے نو گال کر دی بولو تے صحیح نا کسے دے گرے بان پھڑے آو ہیں جی کسے نو گرا میرے سرکار میں کیا ہوگے میں کہا جی کہ میرے نبی نے دانگانہ تملی کی تھی انہیں پھر میں بھی کر لینا ہوں کہ جی میرے نبی نے اپنے خلق دے یہاں پہ والا خلق دا جال بچھا گے میرے نبی نے کفار مقلمہ پڑھائے کہ پھر تیری عداد چنگی نہیں عداد چنگی ہے تبلیغ دا سلسلہ انداز تے او چندہ ہویا جی تے تے اللہ راضی ہوگے اللہ دا اللہ اکبر میرے حضور اندر چلے گیا آپ نے فرمایا بھئی او کون ہے تُو سرکار اللہ ویخ کے نا اٹھا لگا اٹھا لگا اٹھا لگا اٹھا لگا اٹھا لگا میرے کریم نے سارا دیتا تے حضور اللہ ویخ کے کہن دا ہے اوہ تسی ہوئی نہیں ہاں سبحان اللہ تسی ہوئی نہیں حضور نے فرمایا میں اوہیا تے رومی کشمیر بیا محمد بخش رامت اللہ تعالی پھر کیے یا مسلمان آئی عاشقان امام نے کلم اٹھا لیا آفرماد نے جے رب دل دیا اوہ یکھیاں دے جے رب دل دیا اوہ یکھیاں دے تے چانم ہو محمد بخش رامت اللہ تعالی محمد بخش رامت اللہ تعالی کیا تے میرے نبی نے فرمایا محمد بخش رامت اللہ تعالی اے بوری پری پئی ہے اے اجھ پی نہیں ہے آپ نے فرمایا تے بیمار ہے تے کین جے کام کریں گا سونے اے پھر کی کران نوکران کرنا تے آئی ہے آہا اور میرے نبی دا پیار حضور نے اچھا کی یہ فسانوں کی لگے بھئی چالو کا 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 چلیے حضور نے کہا دلیں میرے نبی نے فرمایا بھئی اور کی بنے گا یا رسول اللہ بھی مارا کوئی گل نہیں نوکران کرنا تے اہی ہے کران گا تے جان خلاصی ہو رہی ہے میرے حضور نے فرمایا جے نہ کریں یا رسول اللہ کالے دگنی ہو جانی ہے پھر بھی تے کرنا ہی دو جاتے بھی نہ کران گا چگنی ہو جانی ہے روز بوری بات نہیں جانی ہے مدینہ دے تاجدار میرے رحمت اللہ اللہ بھی نے فرمایا کوئی گل نہیں نہ تنوں پانی پلانا ہا حضرات رجو نال دیرے آقا لے صلات و سلام نے نسلے پلا لے حبچی رو پانی پلائے پانی پلا ہمتے بعد حضور نے فرمایا تو جا رحم کر تو ساؤں جا رحم کر رشت کر لے میں ترے چکی چلا لینا میں ترے دانی پی دینا میں ترے دانی پی دینا یا رسول اللہ آج تُس ہی پی دو ہوگے کل کون پیے گا ہائے ہائے یا رسول اللہ آئیتے تُساں پی چھڑے تے کل میں تے بیماراں ٹھیک نہیں میرے رحمت اللہ لالہ مین نبی نے فرمایا اوہ بلال ماں کبر آج نی دیر تک موال نہیں ہوندہ تُرے دانی محمد بھی آیا کرے گا رب دے حبیبہ سارے جگدہ بولنا رب دے حبیبہ سارے سزاں گوجھنی چاہیے یہ پتہ لگ جائے مستدر نبی دے ملام بیٹھینے راب دے حبیبہ سارے جگدہ دولنا رب دے حبیبہ رب دے حبیبہ سارے جگدہ حبیبہ حبیبہ سارے جگدہ سارے جگدہ دولنا تیرے جیان مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا حبیبہ سارے جگدہ رب دے حبیبہ مجھل مان بھائیو میرے نبی رحمت نے فرمایا فکر نہ کر تیرے دانے محمد پیس کے جائے گا تیرے دانے میں پی کے جمع گا تُو کبرامی نہ خیر وقت گزریا مکہ دی ترتیئے حضرت سیدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ بھائی یا ترئی دن تو بعد واپس آئے نا تاجر سن ترئی دن تو بعد آپ واپس آئے تے مکہ دے بڑے بڑے کافر کٹھے ہوئے آنکھ لگے لو جی کہیں دا میں اللہ دا نبی اللہ یعظو باللہ تعالی نکلے کفر کفر نباشد کہیں دا جی میں اللہ دا نبی نبی بنکی نبی کدی 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 سید نصدی ایک پر آگئے آپ فرماد بسوئے آہا بسوئے میں پلے کھیجنا رہے ہو جی توانو کی پتہ ہوں دا محمد بی مجھ کی لو میرے نبی خبردار کوئی مائدہ لال میرے نبی دے متعلق نہ بولے میرے نبی دے متعلق خبردار آئی میرے نبی دے متعلق کر نہ کرے فرمایا کسی منون چار دے نہیں منون صدیق اکبر کہی دے نہیں کون صدیق واللہ دی جاؤ تس سی دکی وسط کبھی ہی ایک اور قرآن دے آئیت پڑھ تیسرا سی بارہ راب فرما دوائز خد اللہ نیسا کا نبی نا لما آتیت کم من کتاب و حکمت سمجا کم رسول مصدق کم مصدق لیم آم آکم فرمایا سونیا جڑے تیری تصدیف کرن او نبی باندے جدو رب نے نبی بنائے نا یہ موضوع آٹکے رب نے نبی بنائے نہیں فرمایا نبی وعدہ کرو نبو ودن لگا تو انو وعدہ کرو یار آئے گا کلمہ پڑھا سارے نبی آگیا یا اللہ جدو تیرا نبی آئے گا ازو فرماندہ پہ پتہ محبوب کون جڑا توانی نبوت تصدیف کرے گا فرمایا جڑا توانی نبوت تصدیف کرے گا فرمایا جدو یار نے تصدیف کر چندی پھر آدم آدم ہوئے گا یا بے موسی قلیم ہوئے گا ابراہیم خلیم ہوئے گا اسماعیل زبی ہوئے گا یہ یار تصدیف کرے تو نبیان نبوت مل دیئے صفیق تصدیف کرے پھر بول درہ سبحان اللہ حضور میراج تو آئے کتھ ہوئے حضور میراج تو آئے پھر کافر کٹھے ہوگئے بلاو صدی کیا اکبر نوازی اندہ سوہ کوئی بندہ ہے آپ نے فرمایا ہے کوئی اگھے تیرا صاحبے آپ نے فرمایا صدق تا یا رسول اللہ تو جے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جے میرے نبی نے فرمایا فیر بولو بولو فیر جے نبی آکھے فر بالکل ٹھیک ہے میرے نبی علیہ صلی و سلام نراج دیعو میں صدی تا کبھی اولا اکہ بلی بٹا کون فرمایا خواہدار کجے پلیکے جنہ رہو جے توانو کی پتہ میم دے محمد دے پردے دے لے کی ہے اللہ اکبر ایک بات کر کے میں بات ختم کر لگ دو باج کے لیں جس علیہ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ارز کی تی یا رسول اللہ ایک حلام بڑا ماریا جان دا محبوب اجازت دیو تی خرید کے لیم پھر بولنے سبحان اللہ اجازت دیو سونا تی خرید کے لیم میرے حضور صلی اللہ صلی مار جی بھی چاہ مار آپ نے فرمایا اے بھی لے جا تو غلام خرید کے لائے ہیں جی مکہ دی منڈی دی اندر حضرت سید صدی کی ایک پر اللہ تعال نہ ہو چلے گے نہیں دیکھیں حضرت بلال نے حبش نمار جان دے پی آ فرما دنے او میں یا کو شرم کر حیاء کر انسان ظلم کر نے پی آ فرمایا مخلوق خدا ظلم تے نا کر اخیر دے لار تے نو ہون دے سعودہ کر لئی نیا صدی کے پر اللہ تعال آپ نے فرمایا بھئی آ جائے ایک گورے رنگدہ غلام انہیں میں پڑھے ہے کہ سو گنا بوتا من گو سو گنا امیہ نے بوتا منگ لیا تے سید نا صدی کی اپنے بارانی کھاندہ آئے جی تے ہوں جی آپ نے سارے دے چھڑے نے گورے رنگدہ غلام بھی دے چھڑے آئے تے حد بلال اپشنو خرید لیں یہ بتہ قدوم جی بات جدو بلال پاک مارے جاندہ سی نا آپ نے اینج کر کر ٹنگ ہے نا آپ تے صدیق پر آپ خرید دن دے را دے واسطہ جس صلح آپ نے خرید لیا نا تے آکھ لگے صدیق تے نو سمجھے ایسی بڑا سمجھ دار تے بڑا تاجر چنگ سودے کرنا ہوئے گا ایک گورہ رنگدہ اولان بھی دے چھڑی اینا مال بھی دے چھڑی خرید دیا کی آپ نے فرمایا تُس مانگ یہی کوج نہیں بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا تُس مانگ یہی کوج نہیں آج پامے جلی لی جان دی یار میں پسند آگئے فرمایا صدیق نے جو لے گی جانا میں میں بھی مٹی کا پی اللہ ہوں عشق کے بازار میں آگیا ہوں میں پسند ایک دم نگاہ یار میں حضرت صدیق اکبر نے فری دیا آپ جس کلی دی اندر گئے نے کلی دی اندر گئے کھلو رہے چھپ کر کے بیکھی جان کہ حضرت بلال آدھے نے چلا مار تی چھو آمار جو کم مکہ جا جان ہی تی حضرت صدیق اکبر کہیں دینے بلال مک گئے تیرے رون دی تی آرے فرمایا مار نہیں آیا تی یار دا سن آلہ کے نیام اے بلال تی یار کر لو چلیے تی رم لوگ خرید لے تی نیام حضرت صدی زناب والا بلال حبشی کہیں دیں آہ صدی کے اپنا بنا لے جان پتا نہیں میں محمد عربی جی آز الفاند کہتی ہوگی آہ اپنے قلعے کے پر سیدہ کوئی نہیں نابی والا صدی کرو پینٹے بھی تیرے میرے نبیدی پار گا دیں ترے حضرت بلال حبشی نوجی سلی لے جان دین رحمت اللہ لبی سب کے جان آمد دین تاج دار مسلمان توجہ دی گا غلام آئے غلام آئے میرا نبی اٹھ کے کھڑا جان دائیں غلام آیا تاج بر نہیں آیا بڑا بڑا لین لار یا پھنے کھان آیا کہ کوئی اٹھ کے کھڑا جنہ بڑنے صاحب میرے نبی دا کردار تک کوئے پیٹھے نے تشریف فرمانے شدیق اکبر آئے نال بلال اپشی اینج نظر پئی آئے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جان بلال کریم آگے میرے نبی نو کلاوا مار لئے میرے نبی جس لئے بلال کلاوا مار میرے کریم نے تھا بڑا مار پیار کی رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ سلما نے آپ نے فرمایا بلال آگے جی سون آیا گیا فرمایا ہن اج نہ کر آ محمد گول بیجا میرے چھٹائی تے بے جاؤ بلال پھر کریم نے فرمایا او گلام جی سونا فرمایا سن لو آج تو بلال میرے کردہ نہ کرے فرمایا میرے بلال میرے بلال سبحان اللہ میرے بلال کچھ نہیں آکھ فرمایا بلال میرے کردہ ناز بھی بلال میرے کردے کام کاج کرے گا بات طریق ہے تو دوستان عزیز اے اونا دی گالے جنانو اللہ ولی اللہ زنا من یخرجو ہم من ظلمات اللہ نور جنانو ظلمت دیا نیریا جو کڑ کے نوم تے چاند نو چلیان دے جنان دے دل دل در اس کے مصطفی شما پر دی دیے اللہ فرمادہ تو ادا میاں ولی جنان دل چمکارے پر بار دینے ہاں جی تو گرامی کدرت رات اسی تے سانو تے کلمہ میں شو کھالا بگیا ہاں جی جمعے میں مسلمان دے کلمہ پڑا شڑے مولوی رانے کنائی بانگ بھی آگ شڑے سارے معاملات ہوگئے انہ نو پچھو جنہ کلمہ بھی پڑے آسی تے صوبتہ بھی برداشت تکلیفہ سیس ہے کھدا دی قسمیں جدو حضور دی بارگا چاہو دے سن سونے سار پیڑا موک گئے جنہ 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 رحمت چاہ گئے سن کوشش کرے دعا کرے اللہ رب العالمین اپنے حضور دی غلامی جو رکھے حضور دی غلامی جمورت نصیب فرمائے وست دے خاتم ایمان پہ بالخیر فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالم